السلام علیکم ویلکم میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویلوگ کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تو یہ ویلوگ جناب شروع ہو رہا ہے ناشتے کی ٹیبل سے اور میں تھی اپنی امی کی طرف چونکہ میری جو پوپویں کراچی سے آئی ہوئی تھی ہم دونوں سسٹر گئے ہوئی تھی ان کو ملنے کے لیے اور پھر باپا ناشتہ لیائے تھے باہر سینچا نے پوریان آ چکی تھی ہم لوگ یہاں پہ سب مل کر ناشتہ کر رہے تھے اور چینل پوریان ناشتے میں بابا لے کر آئے ہوئے تھے تو بچ یہاں پہ جناب میں بھی اپنا ناشتہ کر رہی ہوں اور آن سے ناشتے میں بائی لے گی کھاتی ہے تو ابھی تک اس کی روٹین بنی ہوئے بائی لے گی ناشتے میں لیتی ہے تو اپنا ناشتہ بیٹھ کر کر رہی تھی اور سب ماشاءاللہ سے ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھ چکے تھے اور ناشتہ کر رہے تھے تو یہ ایک بڑا اچھا ٹائم تھا سب کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پہ گپ شپ بھی لگ رہی تھی ناشتے کی ٹیبل پہ و ناشتہ وغیرہ بھی ہو رہا تھا تو میں نے سوچے چھوڑا سا بیلوگ اس کا بھی آپ کے ساتھ یہ کر رہی تھی ہوں اور یہاں پہ میں نے جناب ایجی ٹیبلز یہ کٹ کر لی ہیں اور دن کا ٹائم تھا تو آج میں نے پھر رکھی ہوئی تھی اپنی پوپو کی دن میں دعوت فرائیڈ رائز میں بنا رہی تھی اس کیلئے میں نے جلدی سے یہاں پہ فرائیڈ رائز کا ایک مسالہ تک پہ تیار کر کر رکھ لیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے پیاشیاز کٹنگ جوہنا میں پہلے کر لیتی ہوں پہ ذرا ہسانی ہو جاتی ہے تو میں نے پھر یہاں پہ کٹنگ کر لیتی مٹی کی آنٹی میں نکال کر لیتی چونکہ یہاں پہ میں آج اس کے لیے مکھنی آنٹی بنانے جا رہی ہوں ساتھ ہی میں کچھ چائنیز بناؤں گی میں نے سوچا برینی وغیرہ رینے دیتے ہیں کچھ چائنیز بنا لیتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر چیکن کسینہ لے لیتا ہے اچھا یہ میں نے ڈیر کلو چیکن منگا لیتا ہے تو میں نے سوچا تھا کہ اس کو مکھنی ہنڈی کے لئے اور اس کے چیکن بونلس بریسٹ اس کو چائنیز کے لئے یوز کرلوں گی تو پھر میں نے ہڈی والا جو تھوڑا بود بریسٹ میریہ ہوتا ہے میں نے سارا نکال لیا تھا اور ساری بونلس میں نے اللہ کر لیتی اس سے اچھا ہم لوگ جب پرچیز کرتے ہیں ہمیں تھوڑا سیکسپینسی ملتا ہے اس طرح بونلس چیکن تو میں نے جب بنانا ہونا تو اس طرح سے لے لیتی ہوں پر میں اس کی بون جو اچھا کر رہی تھی بڑی آسانی کے ساتھ الگ ہو جاتی ہے اگر آپ کی نائف جو اچھی تیز ہو تو تو یہاں پر ایک سائٹ پر جو اچھی جس کے اوپر روٹی بیلتے ہیں بس اسی کا استعمال کیا ہوتا ہے اور اسے کے اوپر میں بھی فیلال کٹنگ کر رہی ہوں تو جب ٹائم ملے گا انشاءاللہ بزار جاؤں گی تو پھر وہ بھی لے کر آنگی بھی تو ٹائم نہیں مل رہا ہے اور آج کل ماشاءاللہ سے موسم اتنا اچھا ہو رہا ہے اچھا بولوں گی برا نہیں بولوں گی کیونکہ بارشی لگی ہوئی ہے تو بارشوں کے اندر ایک اچھا سا موسم ہوتا ہے انجوائے کرنے والا سہی جو ہے نا وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور بارش میں نا ویسے بھی ہمیں بارے جو ہے نا وہ نکلنا ذرا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے نا وہ انڈا وغیرہ پینٹ کر رکھا ہوا تھا اور چکن میں نے کہا چلنے سب سے پہلے جو ہے نا اس کو مرینیٹ کر لیتی ہوں اور چکن جو ہے نا یہاں پر میں نے مرینیشن کے لیے جو ہے نا اچھا یہاں پہ مجھے اتنی کچھ جلدی پڑی ہوئی تھی چونکہ میں نے جو ہے نا وہ صبح صبح میں جو ہے نا وہ تیاری شروع کر دی تھی لیکن یہ تھا کہ میرے پاس ابھی جو ہے نا وہ کچھ چیزیں انکمپلیٹ تھی ہزبن کو بولا تھا کہ وہ بھی لاکے دیں اور پھر جب شروع سے آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے نا کسی دعوت کیوں ٹائم بھی بہت کام ہوتا ہے چونکہ میں نے دن میں دعوت بولی ہوئی تھی نا پھر وہ کہتے ہیں ہاتھ پاؤں پڑ جانا میرے ساتھ کچھ ایسا ہی سین تھا تو میں نے کہا جلدی جلدی سے اس کو میرینیٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا میں اپنا باقی کا کام جا نا وہ کر لوں کی پہلے میں نے کہا چکن میرینیٹ کر لیتی ہوں اور سارا کام میرا بھی کرنے والا پڑا ہوا تھا تو اتنی مینہ ہمی کی خوال آ گئی تھی کہ میں میٹ کو بھیج دیتی ہوں لیکن میں نے کہا نہیں ہمی میں خود کر لوں گی تو مائے جو ہوتی ہیں نا ان کا اتنا وہ کہتے ہیں نا ویم ہو جاتے ہیں ان کو پتا چل جاتے ہیں تو وہ انہوں نے پھر بھی میرے لئے جو نا میٹ کو بھیج دیا تھا انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ اس سے اکیلے کام نہیں ہونا یہ تاقوی جائے گی بولتو رہی ہے لیکن جو نا میں پھر بھی بھیج دیتی ہوں تو پھر میرے میرے لئے نا ذرا آسانی ہو گی تھی ساتھ ساتھ جو نا وہ برطن وغیرہ واش کری تھی کیونکہ سب سے مشکل جو کام ہوتا ہے نا دعوت کے اندر وہ برطنوں کا ہوتا ہے کیونکہ برطن بہت ہی زیادہ گندے ہوتے ہیں اچھا ہم لوگ جب کھانا وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں نا اس ٹائم پہ بھی برطن بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں اور جب ہم لوگ کھانا وغیرہ مطلب سب کر چکتے ہیں کھاپی چکتے ہیں تو اس کے بعد بھی نا ایک دھیر برطنوں کا اکھٹا ہوا پڑا ہوتا ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے پہلے تو جہاں ہم لوگ بڑی انرجی دکھا رہا ہوتے ہیں کھانا شانہ بنانے میں لیکن برطن جب ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ اک دم ڈاؤن ہو جاتے ہیں میرے ساتھ تو بہت ہی ایسا ہوتا ہے کہ میں برطن دیکھے اک دم ڈاؤن ہو جاتے ہوں کہ یہاں رہا وہ اتنے برطند ہونے پڑیں گے تو بس جہاں پہ برطن جہاں وہ میری میرے ساتھ ساتھ وہ بھوش کر رہی تھی تو میں سکون کے ساتھ آپنا کھانو شانہ تیار کر رہی تھی ف دودھ بھی بائل کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا میں وہ بھی دیکھ رہی تھی اور ساتھ جو ہے نا وہ میں نے اچھا دودھ بائل کر کے اتار لیا تھا چونکہ میں نے رسمالائی بنانی تھی میتھے میں نا تو میں نے بس اس کو بھی دیکھنا تھا ساتھ ساتھ اور ساتھ میں چکن بھی مرینیٹ کر رہی تھی ساتھ مکنی ہانڈی بھی بنانی تھی اور میں نے فرائیڈ رائس بھی بنانے تھے تو کافی زاری چیزیں تھی نا تو بس مجھے تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہاتھ پاؤں گو کہتے ہیں نا پڑے گوئے تھے تو بس میں جلدی جلدی اس کے ساتھ لگی تھی تو ٹائم جلدی جلدی سے گزر رہا تھا اچھا یہاں پہ مجھے مرینیٹ میں جلدی پتلی لگ رہی تھی کون فرائیڈ رائیڈ کر دیا تھا ساتھ میں مکنی ہانڈی بھی بنانا تھا کافی ساری چیزیں تھی تو بس جلدی جلدی اس کے ساتھ لگی تھی یہاں پہ میں نے چکن جو ہے نا وہ مرینیٹ کر کے فرائی کرنے کے لیے ڈال دی تھی اور یہ بہت اچھا سا ہمارا چائنیز بن رہا ہے سویٹ این ساور ہی تھی اور وہ بند چکتا تھا اور بننے کے بعد یہاں پہ اس کو تیار کیا پہ میں نے اس ساتھی ہو اس کو بھی تیار کر کے رکھ لیا تھا اچھا یہاں پہ اس کے بعد دوسری سیٹے میں نے مکنی ہانڈی میں بنا رہی تھی میٹی کے ہانڈ میں مجھے پانی بہت زیادہ رہ گئی تھا چاہید میں نے چیکن واش کر کے ساتھی بنانا شروع کر دی تھی تو پھر میں نے اس کو کڑائی میں ٹرانسفر کر دیا تھا میں نے کہا چھنے پھر جب سرف کرنا ہوں گے تو میں اس میں ڈال دوں گے یہاں پہ چھنے کا سالیڈ جو بھی تیار ہو گیا تھا اور فرائیڈ رائس کے لیے یہاں پہ میں جو بوائل جو رائس کر رہی تھی تو اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں جناب سرف ہو چکی ہے یہاں پہ میری جو نا میٹی کے آنڈی میں مکنی آنڈی اور اس کے بعد جناب باقی سب چیزیں بھی میں نے کچن کے اندری ٹیبل میں تیار کر کے رکھ لی تھی اور یہاں پہ جو نا امی آگئی تھی تو جب امی آ جاتی ہے تو میرا کام بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے چونکہ میں اکیلی ہوتی ہوں اندریش ہوتی اور اندریش بہت زیادہ سامٹرام مجھے تنگ کر رہی ہوتی ہے درست مرائی بنا کرنا میں نے بھائی تھنڈے ہونے کے لیے رکھ دی تھی اور یہ جناب گیسٹ میرے آگئے تھے اور کھانا شانہ میں نے جو نا وہ سارا ٹیبل پر لگا دیا تھا یہاں پہ سب بیٹھ کر کانا شانہ کھا رہے تھے اور شکر الحمدللہ سب چیزیں بہت زیادہ اچھی بن گئی تھی الحمدللہ اور اس کے بعد جو کام ہوتا ہے اگلا برتن شرطن دھوکے رکھنا اور جو کچھ بچ گیا تھا ان سب کو ایک ڈبیش ابھی میں ڈال کے فریز کے اندر رکھنے لگی تھی تو بس جناب یہاں پہ وہ سٹیپ چال رہا تھا نان وغیرہ بھی کچھ بچ گئے تھے تو میں نے سارے جو کٹے کر کے رکھ دیئے تھے سائیڈ میں اور تھک بھی بہت زیادہ گئی تھی شکر الحمدللہ اچھا ہو گئے تھا پھر رات میں میں بہت زیادہ تھک گئی تھی تو حضرت کو بلتا کہ پیزا آرڈر کر دیں اور یہاں پہ جناب انہوں نے منگا لیا تھا پیزا اور اب یہاں پہ جناب رات کی ٹائم پہ جناب پیزا چیزہ کھا کہ ہم لوگ سو جائیں گے جناب آج کا چھوٹا سا ویلوگ تو امید آپ کو پسند آیا ہے گر ایک پسند آیا ہے تو دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعومی یاد رکھے گا اللہ حافظ